بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کبوتر کی تیاری کے حوالے سے بازیوں کی تیاری کے حوالے سے تو ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے جی کہ کوئی سستا سا طریقہ بتائیں تیاری کا تو سر سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ نے کافی لوگوں سے سنا ہوگا کہ کبوتر بازی نوابوں کا شور گیا میں نے بھی کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ جو ہے نا یہ ویلے لوگوں کا کام ہے کبوتر بازی جو ہے نا مطلب اچھا نہیں اس کو گن رہے تھے وہ کبوتر بازی کو تو کبوتر بازی نوابوں کا کام ہے یہ ہم نے اکثر لوگوں سے سنا ہے اور یہ بات بالکل حقیقت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سنبھالنے میں رکھنے میں جتنا خرچہ آتا ہے نا وہ عام بندہ فورڈ نہیں کر سکتا اور اس کی جو دانا پانی ہے جو ہم ڈالتے ہیں بسیکلی وہ اس کا دانا پانی نہیں ہے گندم اس کا بسیک غزہ نہیں ہوتی ہے کبوتر کی گندم سے بیماری بھی پڑتی ہے زیادہ کھانے سے تو اس لیے اسے اس لیے بھی اسے نوابوں کا شوق آ جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو ٹائم اب وہ ہی بندہ دے سکتا ہے جس کے پاس ٹائم ہو اور یہ شوق بھی نشے کی طرح ہے چھوڑ بھی نہیں سکتے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں اس کے جو ہے نا ریکوائرمنٹس جو کبوتروں کی پوری کرنی ہی پڑے گی اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کبوتر کو بخار ہے بخار کے کافی گولیاں ہیں کوئی سے بھی دے دیں ایتھرومائسین دے دیں وہ ویبرامائسین دے دیں ٹیرامائسین دے دیں پینڈول دے دیں تینوں ہی کام کرتی ہیں اسی طرح بیسکلی ہمیں سمجھنا ہے کہ کبوتر کو جب ہم تیار کرتے ہیں تو ہم اتنی مہنگی مہنگی چیزیں کیوں ڈالتے ہیں ہم اتنی مہنگی چیزیں اس لیے ڈالتے ہیں کہ ان میں پروٹین انرجی زیادہ ہوتی ہے کبوتر کو ہم نے زیادہ سے زیادہ انرجی دینی ہوتی ہے کیونکہ ان کی پر پٹائی ہوئی ہوتی ہے تو انرجی چاہیے ہوتی ہے تو اب ہم وہی چیز اگر ہم اس کو سستہ کرنا چاہیں تو ہم اپنے حساب سے سستہ کر بھی سکتے ہیں جو میں ایس جسٹ کروں گا میں تو یہی کنگا اس کے لیوہ بھی اگر آپ اپنے طور پر اس کو سستہ جیسے بھی آپ کو مناسب لگے کر سکتے ہیں ایک تو آپ نے آل فوز جو ہے ڈروپس وہ نہیں چھوڑنے کبوتر کو دینے بازیوں تک وہ تو لازمی ہے وہ اتنے مہنگے بھی نہیں ہے دوسرا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم کبوتر اتنے اچھے رکھیں کہ ہم اگر ساتھ اڑانے ہیں تو ہم دس تیار کر لیں تاکہ ان دس کا دانہ پانی بہت اچھا ہو جائے جتنا ہم نے پانسو کا کرنا ہے اس کے بدلے اگر ہم دس کا کرتے ہیں تو ہم بہت آسانی سے فوڑ کر سکیں گے اگر کبوتر زیادہ تیار کرنے ہیں تو اس کا بھی کوئی ایسا سلسلہ کر لیں کہ انہیں انرجی تو چاہیے ہی چاہیے ہے انرجی کبوتر کو لازمی چاہیے ہوتی ہے بازیوں میں تو آپ بدام تو آپ کو پھر خرچنے پڑیں گے جو ہیں بدام کے پیسے تو وہ ہزار دوزار روپے کے بدام لے لیں روٹی میں بھورے بنا آکے ڈال دیں اور صرف چنے لے لیں چنے اور بھورے جو ہے نا کالے چنے اور بھورے اور دانے کے ٹائم پہ انہیں چنے ڈالیں اور روٹی جو ہے آپ نے بدام والی جو روٹی ہے اس کے اوپر دیسی گھی یا مکھن وغیرہ آپ نے لگا کے دینا بھوروں کی تعداد زیادہ کر دیں بھورے انہیں تھوڑے زیادہ ڈالیں بدام تھوڑے زیادہ ڈال دیں اب اتنا خرچہ تو کرنا ہی پڑے گا انرجی چاہیے انرجی کسی نہ کسی طریقے سے کبوتر کو پروائیڈ کرنی ہی پڑے گی اگر انرجی اس کو ہم نہیں دیتے تو وہ اپنے پر دوبارہ نکال رہا ہوتا ہے تو وہ پھر پر بھی سہی نہیں نکالے گا اچھی پرفورمنس نہیں دے پائے گا کبوتر تو ہم نے بس کمزوری سے اس کو بچانا ہے کہ کبوتر کمزور نہ ہو تو میرا خیال ہے سب سے سان طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا مسلسل جو ہے پر پٹائی سے پہلے سے لے کے آخری دن تک پینتیس دن تک جو ہے نا آپ اسے بادام والی روٹی آدھا کلو بادام آپ کے کبوتر کھا لیں گے یا تین پاو کھا لیں گے چالیس کو دنوں میں تو بادام والی روٹی زیادہ کر دیں تو چنے صرف ڈال دیا کریں پینتیس دنوں کے بعد آپ نے انہیں صرف باجرے پہ لے آنا ہے اس کے بعد آپ نے بادام والی روٹی اور صرف باجرہ ڈالنا ہے پھر آپ نے چنے نہیں ڈالنے پینتیس دن کے بعد چنے بلکل بند کر دینے ہیں چنے اس کے بعد آپ نے کبوتروں کو نہیں ڈالنے ہیں بادام والی روٹی کے بھورے جو ہیں وہ تھوڑے وہ بھی تھوڑے کم کر دیں باجرہ زیادہ دیں انہیں تو اس کے علاوہ جب انہیں باہی ہی نکالنا ہے تو ترفلہ وہ بھی سستہ آتا ہے بیس پچیس تیس روپے کا آ جائے گا آج پچاس روپے کا آ جائے گا زیادہ سے زیادہ تو وہ آپ نے تین دن کبوتروں کو لازمی پلانا ہے اس کے بعد آپ نے کبوتروں کو باہر اڑانے کے لئے چھوڑنا ہے تو تینتیس دن کے بعد آپ نے صرف کبوتروں کو باجرہ دینا ہے اس کے باقی طریقہ کار وہ ہی ہے کہ جب کبوتر اڑکے آئیں گے جب آپ نے اڑانا شروع کرنا ہے پھر صبح کے ٹائم پہ آپ نے اسے کچھ نہیں دینا اس کے بعد صرف آپ نے جب اڑکے واپس آئے گا تب آپ نے بادام والی روٹی کے بھورے اس کو دینے ہیں وہ پچیس تیس جتنے بھی آپ مناسب سمجھیں پینتیس کر لیں تو بس یہ مناسب سے آپ نے اس کو دینے ہیں اور اس میں بادام کی تداد تھوڑی بڑھا لیں کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے نا مینٹین بھی رکھنا ہے بادام کا خرچہ تو مائنس نہیں ہو سکتا ہے ختم نہیں ہو سکتا ہے بادام کو ہم ہمیں دینے ہی پڑیں گے جو ڈروپس میں نے بتایا ہے آلفوز وہ آپ نے نہیں روکنے وہ آپ نے مسلسل پلاتے رہنا ہے ایک لیٹر میں دس ڈروپس آپ نے ڈالنے ہیں دو لیٹر میں بیس ڈروپ اسی طرح دس سے بارہ کر سکتے ہیں تو اس سے ہم اپنا خرچہ کم کر سکتے ہیں لیکن اتنا سا خرچہ تو ہوگا ہی ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ